نسکار فرنڈز لیکن اس کے بیپیر جدی آپ یہاں کرتے ہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے تو یہاں آتمی سواس نہیں اتی آتمی سواس ہے اتی آتمی سواس گھا تک ہے یا سفلتا کے راستے میں سب سے بڑی بادہ ہے اس بیکتی میں آتمی سواس نہیں ہے اور بیکتی کبھی بھی کسی بھی کارج میں سفل نہیں ہو سکتا ہے آتمی سواس کی سکتی اجائے ہوتی ہے اس کے دوارہ اکلپنی کارج بھی کیا جا سکتے ہیں یا آپ کے سامرت کو کئی گناہ بڑھا دیتی ہے اس کے مادیم سے آپ اپنے لکچوں کو آسانی سے پراب کر سکتے ہیں آپ کی سفلتا آپ کے آتمی سواس پر ٹکی دھاتی ہے آتمی سواس کی سکتی چھین ہونے پر سفلتا بھی آپ سے کوسو دور چلی جاتی ہے آپ کو سفلتا کا موں دیکھنا پڑتا ہے اس لئے سفلتا کا سواس چکھنے کے لئے آتمی سواس بنائے رکھنا ہوگا ہر اسٹیتی میں آتمی سواس کو اونچا رکھنا ہوگا بھلے ہی بھی پتی گھے لے شنکٹ مارگ روک لے پرنتو آتمی سواس اڈی ہو تو سبھی ابرود ستہ دست ہو جاتے ہیں آپ کے آتمی سواس کی سکتی آپ کو نرحے بناتی ہے نرحے تا سے ہی کارج میں ستیدی پراب کی جا سکتی ہے جب تک آپ کا لکچ آپ کو دراتا ہے تب تک آپ سفلتا کے مارگ میں ایک پگ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں آتمی سواس کی سکتی سے بیہرم میں مار کھویا جا سکتا ہے انترکش کے رہش سلجھائے جا سکتے ہیں اور سمدر کی تھا لی جا سکتی ہے آتمی سواس کی سکتی کے انیکوں ایشے ادھارن ہیں جو آپ کو پیڑنا سے بھر دیتی ہے ایک چھوٹی سی چیٹی آتمی سواس کی سکتی کے بل پر ہی بلی لمبی دوری تیہ کر لیتی ہے پرابطارو ہی اسی سکتی سے اجائے لگنے والے پرابط شکھروں کو جیت لیتے ہیں گوتا خور سمدر کے بھیتر لمبی لمبی دوریاں تیہ کر لیتے ہیں پرابط آتمی سواس سے اوت پروت ہمارے سینک ہماری شیماؤں کی رکشہ کرتے ہیں آتمی سواس کی سکتی کو کرمک ابھیہاس سے پیدا کیا جا سکتا ہے یہ آپ کے بھیتر سہسنہ جاگریت ہوتی ہے یہ سکتی آپ کے بھیتر چمتکارک پریورتن لانے میں سکشم ہے جب آپ اس سکتی کا انبھاو کرنے لگتے ہیں تو ایک نمیل ارزا سے بھر جاتے ہیں یہ ارزا جیون کو ساتھ اک بنانے والے اندنگی بھومی کا نیواتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے میرا انگود ہے کہ جدی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک سبسکرائب اور سیئر جرور کریں آئیے ان لندوں پر بیچار کرتے ہیں جو آتمی سواس کے مادھیم سے آپ حاصل کر سکتے ہیں آتمی سواس من کو مجبود بناتا ہے جدی کوئی وقتی شریر سے اتنیت ہی بلوان ہے تو اس کا عرط یا قدابی نہیں ہے کہ وہ آتمی سواس سے بڑھا ہوا ہے جدی اس کے من میں یہ بات بیٹھ جائے کہ وہ اپنے پرتزندی جو کہ اس سے کمجور ہے کہ وہ نہیں ہرا سکتا ہے تو وہ اسی بسواس کے انروپ ہی سامنے والے سے مقابلہ کرے گا کہ وہ اسے نہیں ہرا سکتا اور نتیجہ بھی وہی ہوگا دراصل ہمارا دماغ اسی پرکار سے کارج کرتا ہے جس پرکار سے ہم اسے نردیش دیتے ہیں جدی ہم اپنے دماغ کو نکاراتمک نردیش دیں گے تو وہ وہاں سے نکاراتمک آرپورٹ ہی دے گا کوئی بیٹھ سارے کروپ سے کمجور ہوتا ہے لیکن وہ بلوان بیٹھ سے جیت جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سوچ کر مقابلہ کرتا ہے کہ اسے جیتنا ہے اور یہ آتمی سواس اسے مقابلے میں بجائی بناتا ہے آتمی سواس سے بھرے ہوئے بیٹھ میں سمسشہ کے سمادھان کی پرورتی ہوتی ہے آتمی سواس سے بھراؤا بیٹھ کی ہر پرستیتی میں سمسشہ کا سمادھان دھونتا ہے اور جس بھرکتی میں آتمی سواس نہیں ہوتا ہے وہ ہر پرستیتی میں ہارنے کے بعد بہانہ دھونتا ہے آتمی سواس سے بھرکتی کے سکتی میں کئی گناہ پردی ہو جاتی ہے آپ کا آتمی سواس ہی آپ کو ہر چھتر میں کامیاب بناتا ہے آتمی سواس والے بھرکتیوں کی ہر جگہ مانگ ہوتی ہے کوئی بھی سنسطح ایسے بھرکتیوں کو اپنے یہاں نوکڑی پر نہیں رکھنا چاہتی جن میں اپنے آپ پر بھسواس ہی نہ ہو کیونکہ ایسے لوگ سنسطح یا کمپنی کی بادن چھمتہ بڑھانے کے اسٹھان پر کم کر دیں گے آتمی سواس والے بھیکتی کمپنی میں ہر کارج اپنے اس بھسواس کے ساتھ کریں گے کہ یہاں ان کا اپنا کارج ہے اور انہیں اس میں سفل ہونا ہے یہاں آتم سکتی کو جاگریت کرتا ہے جب آپ اپنی آتم سکتی کو جاگریت کرتے ہیں تو آپ آتم مان اور بھیکتیگت مل پیدا کرتے ہیں سفل ہو جاتے ہیں اور آپ ان لوگوں کی اپکچھاؤں یا بہاری پرستیتیوں کے پتی سنبیدن سیل ہونا چھوڑ دیتے ہیں یہاں نیا آتم سواس آپ کو دوسروں کے ساتھ انیائے کرنے آلوچنا کرنے یا اپنے تلنا کرنے کی آب سکتہ کو چھوڑ دیتا ہے جب آپ اپنے سکتی کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اپنے سوٹ نظماتہ کی عبیقتی کی روپ میں اپنی سب سے بڑی چھمتہ کا بھی دعویٰ کرتے ہیں آن بھسواس کے دوارہ یا نشت کریں کہ آپ کون ہیں جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں تو آپ ایک نیب رکھتے ہیں جس پر نرمان کرنا ہے جیسا کہ آپ اپنی چھمتاؤں اور گنوں کو پریباسط کرتے ہیں یا جاننا کہ آپ کون ہیں ایسی پرستیتی اتپن کرتا ہے جو آپ کی آپ سکتاؤں کی سروتتم دیکھوال کرتی ہے اور ایک ایسی جیون سیلی کو جن دیتی ہے ادھیک سے ادھیک سہج محسوس کریں گے جیسے سے آپ سچیں آتم بھولے سطح پر آتے ہیں آپ ہر کسی کے دوارہ پسند کیے جانے کی کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں کئی دیساؤں میں خیجے جانے کو چھوڑ دیتے ہیں اور جیون کی چونتیوں کے پرتی ادھیک لچیلا ہوتے ہیں جو بشیز ہونے کی ہمت پیدا کرتی ہے خود سے پیار کریں اور آتمی سواس کو جگائیں پریم پرماتما کے ساتھ آپ کے ملنے کے لئے اچھتم آورتی اور پریویز دوار ہے آتم پریم کے لاب تتکال اور بہت بڑے ہیں شدید گرمجوسی اور بستار کے ساتھ آپ ہردہ دیپ کو پرجلت کرتے ہیں اور سندھے و سرکچھا اور آت سیوٹ بیچاروں کو ساف کرتے ہیں ایون سانت اور آتنی سواس کا سنچار کرتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو پیار سے بھر دیتے ہیں تو آپ سممان کرتے ہیں اور اپنے نرماتا کے ساتھ ادھیک نکرتہ سے جور جاتے ہیں اپنا دین کو ندھارت کریں بستر سے اٹھنے سے پہلے اپنے آپ کو پیار سے بھر دیں اور پورے دین اسے صدر رکھیں یعنی آپ اپنا کینر خود دیتے ہیں یعنی آپ کا آتنی سواس کم ہو جاتا ہے تو آئینی میں جھاک کر اپنے آپ سے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کریں آتم پریم اور پانانکتہ سے باہر نکلنے کا سنیدن آپ کو عجیب بناتا ہے آپ پون سمپون اور پون ہیں کچھ مانکوں کے ساتھ چل کر آتمی سواس کو مجبوط کریں جب آپ اتدھیک ابھیاسوں کو سامل کرتے ہیں اور اتدھیک سیدانتو دورہ جیتے ہیں تو آپ اپنی کمپن آبیٹی بڑھاتے ہیں اور ایک ایسے برمان کے ساتھ ادھیک نکرتہ سے جور جاتے ہیں جو آپ کو اچھی تم مانکوں کے یہ پریریت کرتا ہے ایک دھیان ابھیاس اس سمند کو بڑھاتا ہے اور اپنی جیون میں آنن کے محت کو لدنجاج کرتا ہے جب آپ اس اچھ مانکوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ اپنی سکتی کو استھر کرتے ہیں آتمی سواس تب بڑھتا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں آپ کے پاس ایک سوہیوگی ہے جو آپ کے آنن کلیان اور سمدھی کو پریریت کرتا ہے چیون کے کٹھور کنارے نرم ہو جاتے ہیں اور آپ پریریت ہوتے ہیں کیونکہ آدمی سواس کے لئے اپنے کارج میں بیست رہیں آپ کو جو کارج ملا ہے اپنے لگن کے ساتھ اس میں بیست رہیں بیکتی کر سکتی اور آتمان آنن اور کلیان پیدا کرنے کی نیو ہے یا آپ کو اور برابننے کے لئے پریریت کرتا ہے یا آپ کو برپیت پرسیتیوں کا سامنا کرنے میں لچیدہ پن دیتا ہے یا مانسیک اور سارے سواس کا مول ہے آپ کو دنیا اور ایک اچھ سکتی کے ساتھ سکاتنوں باتچیت کا دوار کھولتا ہے یا ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک اور سبسکرائب کا کشت کریں ہماری اگلی ویڈیو آپ اپنے آتنے سواس کو کیسے بڑھائیں how to improve your self-confidence ضرور دیکھیں دنواد